میں ہوں دو ہاتھوں کا سیٹ اور یہ ہے ایک چھوٹا سا ریڈیو جس میں دو بینڈز ہیں ایف ایم اور اے ایم یہ ریڈیو اتنا چھوڑا ہے کہ آپ اسے اپنی پینٹ کی یا پھر کمیز کی جیمے لٹکا سکتے ہیں بلکل ایک پینٹ کی طرح چاہیے تو اسے اپنے ساتھ جوگنگ پر لے جائیں اب جوگنگ کرنا جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور جوگنگ آپ کو پاپیلر بھی بنا سکتی ہے لیکن صرف تب ہی اگر آپ جوگنگ بینہ اپنے ہاتھوں کو ہلا کر کریں صرف اپنی ٹانگوں کو دوڑائیں اپنے دماغ میں ذرا خود کو اس طرح سے جوگنگ کرتے ہوئے دیکھیں آپ کو اپنا ایک الگ ہی روپ نظر آئے گا اور یہی روپ آپ کو پاپیلر بنائے گا اور اس ریڈیو میں سٹیڈیو ساؤنڈ ہے تو جو بھی چینلز یا سٹیشنز سٹیڈیو ساؤنڈ سپورٹ کرتے ہیں انہیں آپ اس نے سٹیڈیو میں ہی سن سکتے ہیں اور یہ ہے آن آف بٹن اور یہیں آگے ہے ائر فون یا پھر ہیڈ فون جیک چونکہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کا اپنا خود کا سپیکر نہیں ہے اسی لئے میں اسے چلاوں گا بگاریا کمانڈر کے ساتھ اس آکس کیبل کی مدد سے موسیقی ساؤنڈ بگاریا کمانڈر کا کافی اچھا ہے اور اس چھوٹے سے ریڈیو کا ریسپشن بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جو ائر فونز آپ کو اس کے ساتھ مختلف ملیں گے وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا ہے انہیں چلانے کے بعد کوئی بھی یہ صاف کہہ سکتا ہے کہ اسے کسی ایسے کمینے آدمی نے بنایا ہے جو اگر مر بھی رہا ہو تو وہ مرنے سے پہلے بھی اپنے گھر کے ہر ایک کمرے کی لائٹ چیک کرے گا اور لائٹ بند کرنے کے بعد ہی وہ شخص دم توڑے گا لیکن اگر آپ یہ فونز کو نظر انداز کریں تو اس ریڈیو کی کالٹی کافی اچھی ہے اور اس میں یہ چھوٹی سی کلپ بھی لگی ہوئی ہے جس کی مدد سے آپ اسے کسی بھی طرح کے کپڑے میں ٹانگ سکتے ہیں چاہے وہ پھر آپ کی پینٹ ہو یا پھر ٹی شیٹ ہو یا پھر آپ کا تولیا ہو اور اسے پاور دیتی ہیں اس طرح کی یہ دو ٹرپل اے بیٹریز اور اس میں ہے پاور انڈیکیٹر لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریڈیو اچھا ہے یا پھر برا ہے تو دیکھئے جب بھی آپ کے کسی جان پہچان والے یا پھر رشتہ دار آپ کہہ سکتے ہیں ان کے یہاں ایک نیا بچہ جنم لیتا ہے اور وہ لوگ آپ کو وہ بچہ دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ کیوٹ ہے تم بھی اسے گود میں لے لو لیکن آپ بھی جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بچہ بلکل بھی کیوٹ نہیں ہے وہ ایک دم ایک ڈیم بنانے والی گلہری جیسا دیکھتا ہے جسے دنیا بیور کہتی ہے اور کئی سارے بچے تو اس طرح کے دیکھتے ہیں جیسے مانو کسی نے ابلے ہوئے آلو یا پھر نیرول سابون پر شلپ کاری کی ہو لیکن حقیقت یہی ہے دنیا کا ہر ایک برینڈ نیو بچہ اسی طرح کا دیکھتا ہے انہیں پرسنیلٹی پکڑنے میں ایک سے ڈیڑھ سال تو لگ ہی جاتا ہے اور اس ریڈیو کا بھی حساب کتاب ہے آپ کو شروعات میں یہ پسند نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کسی دوسرے برینڈ کا ائر فون اس کے ساتھ استعمال کریں تو بات کچھ الگ ہے اور یہ رہاں اس کا ڈبا اس کے ساتھ آپ کو یہی سڑا ہوا ائر فون ملے گا اور ساتھ ہی میں ملے گا یہ مانوال اور اگر آپ کو یہ خریدنا ہے تو ایمازون میں یہ صرف تین بچے ہوئے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے اپنا دھیان رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں